اس گناہ کے معاشرے میں اس آلودہ معاشرے میں کسی نوجوان نے کل مجھے کا موضانہ آپ روزانہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں کہتے ہیں موضانہ ہم مجبور ہیں ہم مجلس میں جاتے ہیں کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی خواتین پردہ نہیں کرتی بد ہجاب ہو کر گھومتے ہیں وہاں پر کیسے کنٹرول کریں یعنی جب امام بارگاہوں کے اندر خواتین کی یہ حالت ہو جب مجلسوں میں آنے وادیوں کی یہ حالت ہو تو یعنی جوان کہاں پر کنٹرول کریں پھر وہی واقعہ امام رضا کا وقت نہیں واقعات میں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا کہ جس نے مولا رضا کے حرم کے اندر کسی نام حرم خاتون کو دیکھا جب رات کو گھر گیا خواب میں امام رضا کو دیکھا کہ اندر جا رہا ہوں مولا کرسی پر تشریف فرما ہے امام مجھے سلام کرتے ہیں میں اپنے پاؤں سے مولا کی کرسی کو گرا دیتا ہوں کہ مولا زمین پر زمین نوش ہو جاتے ہیں جب صبح اٹھا روتا ہوا گریے میں ڈوبا ہوا عالم دین کے پاس گیا میں نے کہا مولا اللہ میں تو امام کا بڑا حترام کرتا ہوں یہ کیسا خواب ہے کہ جو میں نے دیکھا فرمایا کل تُو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا سوچنے کے بعد کہا ہاں حرم گیا امام کے حرم میں مولا کی قبر کے سامنے میں کسی نام حرم خاتون کو دیکھا فرمایا یہ برابر ہے امام کے چہرے پر تماشے لگانے کے کہ حضور امام میں کوئی گناہ کرے اب وہ خواتین جو مولا کی امام بارگاہ میں آئیں جہاں پہ ذکر حسین ابن علی کرے اور وہاں پر پردہ نہ کریں کہ ایک بال بھی اگر کوئی نام حرم مرد آپ کے بال کو دیکھتا ہے مولا فرماتے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے کہ اگر وہ نوجوان گمراہی کی طرف جلا جاتا ہے اس کے اندر کے حالات بدل جاتے مولا فرماتے اس کے ذمہ دار کونے وہ انسان ہے جس نے اس کو گمراہ کیا تا قیامت اس پر عذاب ہوتا رہے گا اور اس سے شدید عذاب اس کے شوہر پر ہوگا اس کے بھائی پر ہوگا اس کے باپ پر ہوگا جس نے اپنی ماں و بہنوں کو ہجاب نہیں کروایا اور اسی صورت میں امام بارگاہ تک لار رہے ہیں یہ مجلس صرف مزے کے لیے ہے یہ مجلس صرف اپنے نفس کے لیے ہے یہ امام حسین ابن علی کے لیے نہیں ہے جس مجلس میں کے مولا فرماتے ہیں میرے دو قاتل ہیں ایک وہ قاتل جو میرے بدن کا قاتل ہے ایک وہ قاتل جو میرے جسم کا قاتل ہے دوسرا وہ قاتل جو میرے مقصد کا قاتل ہے کشمر نے میرے جسم کو قتل کیا ابن زیاد نے میرے جسم کو قتل کیا تا قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے مقصد کو قتل کریں گے مقصد حسین لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ یہ آپ کا مقصد ہے مولا جو کچھ آپ نے کیا میں کرنے کے لئے تیار ہوں جن جن سے آپ لڑے میں ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں مولا گناہ سے لڑے مولا بے حیائی سے لڑے مولا شراب نوشی سے لڑے مولا بدماشی سے لڑے فرمائے جس جس معاشرے میں یہ کام ہو فرض ہے ہر شیعہ کا فرض ہے علی کے چاہنے والے کا کہ گناہ کو روکے اپنے جوانوں کو گناہوں سے بچائے کہ مولا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نوجوان بیٹے کی تربیت نہیں کی پندرہ سال کے بعد اگر یہ گناہ کرتا ہے عذاب اس جوان کو بھی ہوگا عذاب اس باپ کو بھی ہوگا اور فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی مال دنیا کی لالچ میں شہرت کی لالچ میں آ کر کسی بے نمازی کسی شرابی کسی بدماش انسان سے کرا دی کیوں کہ صرف وہ پیسے والا ہے فرمایا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اور جس نے دنیا کی خاطر اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی خاتون سے کروائی کہ وہ مالدار فیملی ہے وہ پیسے والے ہیں بھائی اولاد کا کیا ہوگا تربیت کا کیا ہوگا امام فرماتے ہیں مجھے تمہارے گھروں سے حسینی بچے چاہیے علی اکبر جیسے جوان چاہیے جناب زینب جیسی خواتین چاہیے جناب سکینہ جیسی بچیاں مجھے چاہیے وہ بچیاں جو ابباز کی علم کو اٹھائیں کیا کردار جناب زینب اگر بی بی نہ ہوتی کربلا کا مقصد پورا نہ ہوتا امام سجاد تو بیمار تھے یہ خطبے جناب زینب نے دیئے تو فرمایا چار طاقتیں غصے پر کنٹرول شہوت پر کنٹرول خیال پر کنٹرول